اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تنزیل سوئل یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کو خوش حامدید کرتا ہوں آج ہم جو ہے ایک ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے پٹوار سے ریلیٹڈ وہ ہے آج ہماری ویڈیو ہے بے ریجسٹری اور بے انتقال میں کیا بہتر ہے اگر کوئی بندہ عام بندہ جو ہے وہ جگہ خرید کرتا ہے تو وہ اس کی بے ریجسٹری کروائے یا بے انتقال کروائے اس میں سے کون سے جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کے بعد ایک میں نے ساتھ ہی لکھا ہے کیونکہ میرے اکثر لوگوں کے جو ہیں questions آتے ہیں تو اس حوالے سے جو لوگ اکثر گلتی کرتے ہیں ریجسٹری کروانے کے بعد تو وہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا گلتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بے ریجسٹری اور بے انتقال میں کیا فرق ہے ان دونوں میں بہتر کیا ہے بے ریجسٹری ہے یا بے انتقال ہے یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے بے ریجسٹری ہوتی کیا ہے اور بے انتقال کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بے انتقال کا بتاتا ہوں بے انتقال کا اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو بے ریجسٹری سمجھنے آسان نہیں ہو جائے گی جب کوئی بندہ زمین فروخت کرتا ہے نا اپنی تو وہ پٹواری کے پاس جا کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ والا رکبہ جو ہے وہ فروخت کر دیا یہ میں بے انتقال بتانے لگا ہوں وہ جا کے بتاتا ہے کہ میں نے فلان رکبہ جو ہے فروخت کر دیا لینے والا جو رکبہ خریددار ہوتا ہے وہ بھی پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خرید دیا تو آپ اپنی تمام تفصیل بتاتا ہے کہ فلان کھاتے سے میں نے رکبہ سیل کیا ہے اتنے پیسوں میں میں نے سیل کیا ہے فلان بندے کو سیل کیا ہے اور باقی جو بھی تفصیل ہوتی ہو زبانی جو ہے پٹواری کو بتاتا ہے ٹھیک ہے پٹواری اس کی تمام تفصیل جو ہے ریکوائر ہوتی ہیں وہ پوچھ لیتا ہے اور انتقال درج کر دیتا ہے اسی خاطے سے جس خاطے سے اس نے کہا ہو ٹھیک ہے اس کو ہم بیز زبانی انتقال کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ پٹواری کے پاس جا کے بتاتا ہے وہ پٹواری کو ہی تمام تفصیل تمام لین دین سارا کچھ زبانی بتا دیتا تو ہم بیز زبانی کا انتقال درج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے انتقال درج کر دیتے ہیں انتقال درج کرنے کے بعد جو ہے گرداور اس کی پرتال کرتا ہے گرداور اس کی پرتال کرنے کے بعد جو ہے ریبنی افسر جو ہے ہوتا ہے وہ تحصیل دار مطلب کہ بیان لیتا ہے رکوہ خریدنے والے سے اور جو ہے رکوہ سیل کرنے والے سے اور اس کے بعد دو اگواہ لیتا ہے کہ واقعی یہ بندہ وہی ہے جو رکوہ سیل کر رہا ہے رقوہ جو سیل کرتا ہے اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی جو رقم ہے وہ وصول کر لی ہے اگر وہ اس چیز کو جو ہے ہاں میں جواب دیتا ہے کہ میں نے رقم وصول کر لی ہے اور اس کے بعد پھر جس نے جائدات خریدی ہو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کا قبضہ اپنے حوالے کر لی ہے جب وہ کہتا ہے قبضہ اپنے حوالے کر لی ہے اس کے بعد جو ہے اغوا جو اغوا ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ان بندوں کی تصدیق کرتے ہیں جب بندہ سیل کر رہا ہے یہ وہی بندہ ہے تو گواہ بھی تصدیق کر دیتے ہیں اس کے بعد جو انتقال منظور ہو جاتا ہے تو اب دوسری بات آجتا ہے ریجسٹری ریجسٹری یہ چیز ہے کہ جب بیر جسٹری سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ لین دین مطلب کہ ایک بندہ اپنے جائدات سیل کرتا ہے تو پھر اس کو ایک سٹام پر لکھ کے وہ تمام تحریری طور پر کوائف بایا اور مشتری درج کیا جاتے ہیں بایا اور مشتری کے تمام کوائف تحریری طور پر درج کیا جاتے ہیں کہ رکبہ کس خاتے سے سیل کیا ہے کتنی رقم میں سیل کیا ہے رکبہ کی رقم وصول کر لی ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام تفصیل جو بھی ہوتی ہے پھٹواری کو ریکوائر وہ تمام لکھ کے دے دی جاتی ہے لکھ کے دینے کے بعد ریجسٹری برانچ میں سب ریجسٹار جو ہوتا ہے وہ بیان لیتا ہے بیان لینے کے بعد ریجسٹری درج کر دیتا ہے ریجسٹری درج کرنے کے بعد پھر جو ہے بندہ جو جائدات خرید رہا ہے وہ ریجسٹری لیتا ہے جس میں تمام تفصیل لکھی ہوتی ہیں وہ لے کے جاتا ہے پھٹواری کے پاس پھٹواری کے پاس لے کے جا کے پھر وہ انتقال درج کرواتا ہے بعد جو ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ریجسٹری کرائی ہے تو بعد میں پھر بھی آپ کو انتقال کرانا ہی بڑھے گا تو مقصد صرف یہ ہے کہ ریجسٹری کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمام تفصیل تحریری طور پر لکھ دی جاتی ہیں جس پر بیان بھی ہو جاتے ہیں بعد میں جو بندہ انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے تحریری طور پر تمام تفصیل دے دی ہوتی ہیں تو جو بندہ لینے والا ہے رکبہ خریدنے والا جس کو ہم مشتری کہتے ہیں اس کے پاس یہ ایک ثبوت جو ہے ریجسٹری ہوتی ہے کہ اس نے مجھ سے رکبہ سیل کیا ہے اور یہ اس کا تحریری ثبوت ہے اور جو ہے بیض زبانی انتقال اس میں یہ والا تحریری ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتا ایک تو یہ ان دونوں میں فرق ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شہری علاقے جو ہے وہاں پہ بیض زبانی کا انتقال نہیں ہوتا وہاں پہ ریجسٹری ہی کروانی پڑتی ہے تو ریجسٹری کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر اس وہاں پہ کوئی کیس وغیرہ آپ کو ڈر ہو کسی کیس کا تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ ریجسٹری کروا لیں اگر کیس وغیرہ کو ڈر نہ ہو تو پھر آپ انتقال بھی کروا سکتے ہیں ریجسٹری کروانے سے آپ کے پاس زیادہ ثبوت ہوتے ہیں بیک نسبتی کے بیزبانی کی نسبتی کے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں فرق جو میں کہہ رہا تھا کہ گلتی کرتے ہیں گلتی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ریجسٹری کروانے کے بعد وہ ریجسٹری لے کے پٹواری کے پاس جا کے انتقال درج نہیں کرواتے ہیں اگر آپ ریجسٹری کروانے اور انتقال درج نہیں کرواتے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ثبوت تو ہے کہ آپ نے جائدات خریدی ہے لیکن جو ہمارے پاس ریبنیو ریکارڈ ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے نام نہیں ہوگا وہاں پہ نام پرانے مالک کا ہی ہوگا تو اس لئے اگر آپ جائدات خریدتے ہیں تو آپ ریجسٹری کروانے کے بعد جو ہے انتقال لازمی درجی کرائیں یہ اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں تو یہ اس گلتی سے آپ نے بچنا ہے ریجسٹری اور انتقال میں فرق صرف اتنا ہے کہ انتقال میں آپ لوگ جو ہے زبانی سب کچھ بتاتے ہیں اور یہ ریجسٹری ہے وہ ایک سٹام جو ہے سٹام پیپر پنجاب بینک سے ملتا ہے وہ مالیت کی نصوت سے ہی اس کی فیس وغیرہ ہوتی ہے اسی فیس کے مطابق جو ہے سٹام پیپر ملتا ہے اس پہ اس کی فیس درج کی آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کسی بھی کمپیوٹر شاپ سے یا کسی سے یا خود اگر لکھ سکتے ہیں تو خود آپ نے ساری تحریر لکھ دینی ہوتی ہے جو معایدہ دونوں کے درمیان ہوا ہے سیل کرنے کا جہاں سے رکوا سیل کیا ہے کس کھاتے سے کتنا رکوا سیل کیا ساری تفصیل جو ہے کھاتا کتون نہیں سارا کچھ لکھی جاتی ہے تو اس طرح سے آپ کی جو ہے ریجسٹری اور انتقال میں آپ کو میں نے فرق بتا دی ہے انتقال اس میں آپ نے زبانی بتانا ہوتا ہے جو ریجسٹری ہے اس میں آپ نے تحریری طور پر سٹامپ لکھ کے دینا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ریجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہوتا ہے اور جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے کہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ریجسٹری تو کروا لیتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں بتا ہوتا ہے ریجسٹری کروانے کے بعد انتقال درج کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ جو پٹواری ہے پٹواری کے پاس جمع بندی میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریجسٹر داخل خارج یعنی کہ جو ریجسٹر انتقالات ہے وہاں سے وہ اٹھا کے جو ہے اگلی چار سال کے پیلڈ کے بعد نیکس جمع بندی بنے گی تو وہ اسی انتقال کے بھی حافر بنائے گا کیونکہ ریجسٹری کا اس کے پاس وہ نہیں ہوگا تو اس لئے اگر آپ ریجسٹری کرواتے ہیں تو آپ اس کے بعد انتقال لازمی درج کروائیں یہ والی گلتی نہیں کرنی ہے مجھے ایک بندگاہ ویسے جاتا اس نے کہا کہ میں نے پندرہ سال پہلے جو ریجسٹری کروائی تھی لیکن انتقال درج نہیں کروایا تو اب کیا کیا جائے تو اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں مجھے کافی سارے لوگوں نے پوچھا تو میں نے سوچا کہ میں آج جو ہے ریجسٹری اور انتقال پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں ساتھ یہ جو اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں یہ بھی ہائلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے تو چلیں بہت شکریہ آپ تفضیل سوئر یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیتا کہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ہوکے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیونکہ زندگی میں انسان کو وہی کچھ جو بہت شکریہ